اللہم سلی علی سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد وبارک وسلیم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اس گھر میں چور داخل نہ ہوں اس کے گھر میں چوری نہ ہوں ہر بندہ یہ چاہتا ہے آج کے فتنے کے دور میں ہر انسان اپنی حفاظت کے لئے بہت کچھ کرتا ہے اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں کوئی چوری اس طرح کی نہ ہو چور داخل نہ ہو سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو اس گھر میں چور کوئی نقصان آپ کو نہیں دے گا اگر آپ کو روزانہ یہ رات کو پڑھ کر آپ کو سونا پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی چور آپ کے گھر میں داخل نہیں جس علاقے میں زیادہ چوریاں ہوتی ہوں یا چور آتے ہوں تو آپ یہ دو آیات پڑھنے کا ضرور احتمال بنا لیں ان کو لکھ کر آپ اپنے کمرے کی دیوار پہ جو آپ کی سر والی سائٹ ہو جہاں پر پاؤں نہ آتے ہوں یا رائٹ یا لیف سائٹ پہ انچی جگہ پر جہاں پر پاؤں گیا رہا نہ لگتے ہو بہت بھی نہ ہوتی ہو لکھ کر یا اس کا پرنٹ لے کر آپ نکلوا کر کمرے میں لگائیں اور آپ کو سونے سے پہلے دیکھ کر روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں آیات کونسی ہیں؟ آیت نمبر 110 آ 111 سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ دعو اللہ اوی دعو الرحمن اجیاما تدعو فلہ الاسماء الحسنا ولا تجھر بسلاتکا ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا وقُلِ الحمد للہ اللذی لم يتخذ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيْجُمْ مِنَ الظُّلِّ وَقَبِّرْهُ تَقْبِیرًا یہ آخری دو آیات ہیں انشاءاللہ ان کو پڑھ پڑھنے رات کو سونے سے پہلے تو آپ کی گھر سے چور بغیرہ داخل نہیں ہوں گے چوری بغیرہ نہیں ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیر کا نامت بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ